سکولوں میں بڑھتے کرونا سنکرمن کے معاملوں کو دیکھتے ہوئے نورپور کے بی ٹی سی کنیا ودیالے میں پوری احتیاط بڑھتی جا رہی ہے چھاتروں کو ماسک پہننے کے ساتھ شوشل ڈسٹینسنگ اور بار بار ہاتھ سینٹائزن کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں سکول کی پرنسپل نے بتایا کہ سکول میں کرونا سنکرمن کے معاملوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پر سترکتہ بڑھتی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ سکول کے ٹیچر چھاتروں کو کرونا سنکرمن سے بچاؤ کے لیے جاگرک کر رہے ہیں ساتھ ہی چھاتروں کو بتایا جا رہا ہے کہ گھر سے سکول آتے سمیں ماسک نہ اتاریں ککشوں میں بھی اجی تو دوری بنا کر رکھیں کھانا کھاتے سمیں ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھیں ساتھ ہی انہیں بار بار ہاتھ سینٹائزن کرنے کو بھی کہا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ہر سکولی چھاترہ کو تھرمل سکریننگ کے بعد ہی سکول میں پرویش دیا جا رہا ہے اگر کوئی چھاترہ سردی جکھام سے پیڑی تھے تو اس کے پریجنوں کو بلا کر اسے گھر بھیجا جائے گا وہیں اگر کوئی ادھیا پر کرونا سنکرمت آتا ہے تو انہیں بھی آئیسولیٹ کیا جائے گا سر بات ایسی ہے کہ کرونا کے اس کال میں جو ابھی بچوں کے لیے بہت بار بار چتاونی دی جاری ہے کہ بچوں کی سرکشہ رکھیں جتنے کیسز ہمارے بدیالوں میں آ رہے ہیں آس پاس تو اس کو لے کر کہ ہمارے بچے بھی سچیت ہو چکے ہیں کیونکہ ہر ادھیا پک جو ہے اپنی اپنی ککشہ ککش کے بھی تر بچوں کو بار بار اس کے پردی سچیت کرتا ہے کہ آپ سرکشت رہیں اور کیسے سرکشت رہنا ہے چلتے پھرتے کہیں بھی گھر سے نکلتے سمیں اور اپنی سنسا تک پہنچتے سمیں اپنے ماسک کو نہیں اتارنا ہے اپنے ہاتھوں کو سینٹائز کرنا ہے اور جہاں تک بدیالے کی اندر کی بات ہے تو بدیالے میں ہمارے سینٹائزر مشینیں لگی ہوئی ہیں اور فوٹ پمپ الگ سے رکھی ہوئے ہر کیمپس کے بھی تر اور ہمارے جو شوچالے ہیں اس کے بھی تر صفائی پروپرلی کروائی جاتی ہے تاکہ بچی جب شوچالے یوز کرتی ہے تو وہاں پر وہ انفیکٹیڈ نہ ہو وہاں سینٹائز کروایا جاتا ہے جو ہمارے پمپ ہے ہمارا چتر سشنی کرمچاری اسے کمروں کو سینٹائز کرتا ہے دوپہر کے بعد بھی کیا جاتا ہے اور جب بچے لنچ کرتے ہیں لنچ میں بھی ہمارے سٹاف کا رینڈملی ان کی اوپر پہرا رہتا ہے وہ راؤنڈ کرتے ہیں کہ کب بچہ کھانا کھا رہا ہے اور کب وہ گروپ میں نہ بیٹھے اور بنا ماسک اوپر رکھ کر کے وہ آرام کرے اپنے الگ لگ دور دور بیٹھ کر کے بات چیتوی کرنی ہو تو دور بیٹھ کریں دوری بنا کر کے رکھیں اب بچے بھی کئی بار ڈر جاتے ہیں اس چیز سے تو ہم نے بچوں کو یہ کہہ رکھا ہے ہمارا سارا سٹاف بلکی کہتا ہے تھرمل سکیننگ کے وقت تو بھی یہ چیز چیک کی جاتی ہے کہ اگر کوئی بچہ سردی چکام سیکویڈیت ہے اور سکول آ چکا ہے تو اسے ہم اس کے پیرنٹس کو بلا کر اس کے ساتھ جو ہے گھر بھیج دیتے ہیں اور ہر سمیں سارا سٹاف جو ہے پوری چوکسی کے ساتھ بچوں کو گائیڈ کرتا کرتا ہے کہ ماسک مت اتاریے ماسک لگا کر کے رکھی کیونکہ بچوں کے لیے ابھی تک کوئی ویکسینیشن نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا ان کا سرکشہ کبچ ہے جسے یہ پہن کر کے رکھتے ہیں اور بہت سارے بچے اپنے بیوار میں یہ چیزیں لا چکے ہیں کیونکہ وہ بیمار نہیں ہونا چاہتے وہ پڑھنا چاہتے ہیں جیسے کہ ان کے بیچار جو ہیں ہم سنتے رہتے ہیں کہ میرے جی سکول بند تو نہیں ہوں گیا اب فلاں سکول دو دن کے لیے بند ہو گیا تو وہ اسی عواصل میں بند ہوگا جب ہیلتھ کی ٹیم یہاں پر آئے گی اور سبھی کا چیک کرے گی زیادہ کیسز آتے ہیں تو نہیں تو جس کلاس کا کوئی ایک عدہ بچ آتا ہے تو اس کلاس کے لیے ہی ہم جیسا کہ ہمارے ڈیپٹی ریکٹر مہودے کا نردیش رہتا ہے پراہی واشل سرکار کا نردیش رہتا ہے تو اسی تصاف سے ہم بچوں کو اور اس کلاس کو جب چھوٹی کر دیتے ہیں اگر کوئی ٹیچر پوزیٹیو آ جاتا ہے تو اس ٹیچر کو بھی اس کی چھوٹی دے کر کے اسے گھر پر رہنے کے بشرام کرنے کی صلاح دی جاتی ہے اور اس کی چھوٹی جو ہے الگ سے سپیشل انسینکشن کے لیے بھیجی جاتی ہے تو ابھی پرماتنہ کی کرپا ہے کہ ہمارے بیلیلے میں ایسا کوئی کیس نہیں آیا اور ہم جاتے ہیں کہ ایسا کوئی کیس نہ آئی اس کے لیے ہم ہر گھڑی بچوں کو جو ہیں سکول سے باہر نکالتے سمیں سکول انٹری سمیں ان کو ڈسٹنس کا پارلن کرنے کیلئے کہتے ہیں سڑک پر چلتے ہوئے بس ٹاپ پر بس کا انتظار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ماسک نہ اتارے لیکن ہم بہا تک نہیں جا پاتے پھر بھی ہمارے جو سوشل سرکر میں کچھ ہمارے ایس ایس ایسی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ جو ہیں بس ٹینڈ تک دورہ کرتے ہیں اور بچیوں کو سمجھاتے رہتے ہیں ایسا سہیوں ہمیں ایس ایسی سے بھی مل رہا ہے رہن سکول کی چھاترہ نے بتایا کہ سکول کھلنے کے بعد انہیں پڑھائی کرنے میں کٹھنائی کا سامنہ نہیں کرنا پڑ رہا ہے ساتھ ہی ادھاکون دورہ بتائے گئے کرونا نیموں کا انہپال نہ کیا جا رہا ہے میں مسکال پلسٹو پلسٹو میڈیکل کی ایک شہد بان جیسے کہ آپ کو بھی جاندے کرولا کا کرونا کال میں ہمارے سکول گھوئی گئے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ کرونا میں ہمارے سکول کھلے رہے ہیں جیسے کہ سبھی ٹیچرز کلاس میں آ کر ہمیں گائیڈ کرتے ہیں میں بہت خوشی ہے ہمیں ڈھو گھوی دونی بنا کر رہا ہے ایک دیکس میں ایک ہی بچے باتتا ہے سبھی کے پاس اپنے اپنے سینٹائزر رہتے ہیں اور ہم سبھی ایک کلاس کے بعد اپنے ہاتھ کو سینٹائز کرتے ہیں ہمارے سکول میں کافی بھی بھی سانٹائزر کی سبھی بچے گھر جاتے وقت ہاتھ کو سینٹائزر کرتے ہیں سکول میں آنٹر کرتے ہو ہاتھ کو ہم دو بج کی دوری بناتے ہیں ہم سکول میں آنٹر کرتے ہیں ہم دو بج کی دوری بناتے ہیں ہم شرکار سے یہ دکار کرتے ہیں کہ ہمارے سکول بند نہ کریں ہمیں سکول میں آ کر کافی خوشی ہوتی ہے ہم آن لائن پڑھائی کے علاوہ ہمیں کلاس میں کافی سمجھا جاتا ہے ہم کلاس میں پڑھائی کے اچھے سے کور کر سکتے ہیں